مرزا صاحب کا یہ معمول ہے ایک سوال ملے گا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے ایک سوال مرربوں کا نہیں ملے گا آپ کو مادینوں کا نہیں ملے گا جو تیسرا سوال ہے وہی ملے گا ہاں مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس میں اشارہ ملتا ہے مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا یہ شہادو گوائی دے گا اللہ کی سواق بھی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پہلے سوال مرربوں کی طرف اشارہ ہے لیکن کمپلیٹلی کہ مرربوں کا یہ کہا جائے گا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے تو بخاری مسلم میں متفقن علیہ ایک ہی سوال ہے یہ کہہ رہا جناب علی بخاری مسلم میں چار سوالوں کا ذکر ہے یہ محلوی آپ کو کہتے ہیں تین سوال ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اکیلے قبر میں جانا ہے محلویوں کو تو نہیں ساتھ لے کے جانا یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے آج اگر آپ کو کہیں کہ بخاری میں ایسا لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے کوئی بد وقت اٹھ کے کہے جناب علیہ آپ نے آپ کے حد کوئی بخاری تھوڑی جائے گا قبر میں آپ کے حد کوئی مسلم تھوڑی جائے گا آپ کے قبر میں کوئی امام ابو حنیفہ تھوڑی جائے گا بھائی ہم نے ایک حوالہ دے رہے ہیں علماء کرام برماتے ہیں کہ امتحان کے تین سوال ہوں گے مَا رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُن تَتَقُلِ فِيَادَ الرَّجُلِ تین سوال ہوں گے اب چھا یہ چوتھا سوال کیسے بناتا ہے ایک تو جھوٹ اس نے یہ بولا کہ بخاری مسلم میں متفق انعلی حدیث ہے کہ چار سوال ہوں گے اور مولوی آپ کو تین سوال پڑھاتے ہیں پھر اس کی ویڈیو ہے کہ قبر میں چار سوال ہوں گے تھوڑا سامنے آپ کو دکھایا لیکن پوری ویڈیوز میں اتنی بھونگیاں اور جھوٹ بولتا ہے اس میں کہنا جناب دو منٹ پہلے اس نے کہا جناب بخاری مسلم میں چار سوالات موجود ہیں اور اب دو منٹ کے بعد کہے گا جنابی علی آؤ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ چوتھا سوال جو ہے نا وہ ابودہ و شریف ہیں آپ دو منٹ پہلے کہے چکے ہیں کہ چار سوالوں کا ذکر بخاری مسلم ہے اب آپ کہہ رہے کہ چوتھا سوال اس کا ذکر ابودہ و شریف ہے اللہ کی جھوٹوں پر لانت ہو اور وہ حدیث کا نمبر بھی بتاتا ہے چار ہزار سات سو ترپن آپ دیکھ لیں ابودہ و شریف حدیث ہے چار ہزار سات سو ترپن اور دوسرا نمبر اس کا ہے تین ہزار دو سو بارہ اس میں کیا ہے اس میں یہ کہ جب مر رب کا پہلا سوال ہوگا کہ وہ جواب دے گا مومن وہ بھی جواب دے گا مسلمان پھر تیسرا سوال اس میں کامیاب ہو جائے گا اب کامیاب ہو گیا کامیابی کے بعد پھر فرشت اسے پوچھیں گے کہ تجھے کیسے پہتا چلا کہ تیرا اللہ ہے تیرا رسول ہے تو وہ جواب دے گا کہ کرا تو کتاب اللہ ہی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو اس میں مجھے معلوم ہو گیا اب یہ امتحان کا سوال ہے یا امتحان پاس ہونے کے بعد کا سوال ہے اب اس کو تو ہم اب آپ جائیں سکول میں کالج میں یا آپ کا بچہ جائے ان سے پوچھے بیٹا گسل میں کتنے فرض ہیں وہ کہے گا جناب یا لی گسل میں تین فرض ہیں کھولی کرنا چیزی طرح گرارہ کرنا آکھ میں پانی چڑھنا اور پورے جسم کو دھونا گسل میں تین فرض ہیں وہ کہے جناب تم پاس ہو گئے ہو بیٹا تم پاس ہو گئے ہو بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا وہ کہے گا مجھے ابو نے بتایا تو اب کیا کہیں گے آپ کہ آپ کے بیٹے سے چار سوال ہوئے آپ کہے بیٹا پاس ہوئے تین سوالوں پر چار سوال وہ تو پاس ہونے کے بعد اس سے پوچھا گیا بھی آپ کو یہ کس نے سکھایا ہے تو آپ اس کو چار سوال کہیں گے اگر کوئی چار سوال کہے گا تو پرلے درجہ کا بے وقوف ہوگا جاہل ہوگا تو یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ مسلمان جو کامیاب ہو رہا ہے یعنی امتحان کے تین سوال ہیں کامیاب ہونے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے بھی تو کامیاب ہو گیا تو نے جو سوالوں کے جواب دے دیئے یہ تجھے کیسے پتا چلا کہتا جناب میں نے قرآن میں پڑھا کیونکہ اس کو تکلیف ہے علماء سے بغز اب چونکہ اس نے اس پوائنٹ کو اٹھانا تھا جناب پاکستان اور ہندوستان کے علماء تو کہتے ہیں آپ قرآن نہ پڑھیں جو بندہ قرآن پڑھے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے قرآن میں پڑھاتا بھئی ہم روکتے ہیں مسلمانوں قرآن نہ پڑھیں یہ جو گلی گلی میں حافظ ہے علماء ہیں مساجد میں اگر قرآن پڑھنے سے منع کرتے یہ علماء کیسے آتے یہ حافظ کیسے بنتے یہ درسے قرآن ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹا مکار اس جھوٹ کو اتنا اس نے پھیلایا ہوا ہے جناب علماء جو قرآن پڑھنے سے منع کرتے نعوذ باللہ مندال ہم نے کئی ویڈیوز میں دکھایا ہے علماء فرماتے قرآن سمجھے پڑھیں اور آگے کہتا ہے جناب اکثر نعوذ باللہ جھوٹ کتنا بولتا ہے کہ اکثر جو ہے نا پاکستان ہندوستانی مسلمان جہنمی ہوں گے اس لئے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھتا ہے دو لفظ پڑھ لی ہے ایک جائل شخص تھا اس نے کہا جی مجھے انگلیش پڑھنے کا بڑا شوق ہے تو آپ انگلیش پڑھا لیں تو اس نے پڑھا لی دی اے بی سی اب ہر بند کو پوچھتا رہے بھی آپ نے کتنا پڑھا ہے ایک بند نے کہا میں نے بی ہے کیا تو نے پڑھا ہی کیا ہے بی ہے دو لفظ پڑھے وہ بھی الٹے میں نے پڑھا اے بی سی پڑھ لیا ہے اس طرح کے جو جائل ہوتے ہیں اب کہتا ہے کہ جناب اکثر پاکستانی اور اکثر جو ہندوستانی مسلمان جو جہنمی ہوں گے وہ قرآن نہیں پڑھتے نعوذ باللہ من دالک اچھا اب یہ مسلمان سے سوال ہو رہے ہیں تین پھر مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے سوالوں کے جواب دی آپ کامیاب ہو گئے ہیں یہ آپ کو کیسے معلوم ہو وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا اچھا پھر آگے آتا ہے کافر سے کافر سے تین ہی سوال ہو رہے ہیں چوتھر سوال کا ذکر نہیں آب حدیث پڑھ لیں اسے پوچھا جا رہا ہے رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ لادری ہائی افسوس مجھے نہیں معلوم اسے پوچھا جا رہا ہے ماہ دینوں کی طرح دین کیا وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ لادری اسے پوچھا جا رہا ہے ماہ کون تتکول فی حضر رجل کہتا ہے ہائی ہاتھ لادری مجھے معلوم نہیں ہے اسے چوتھو سوال ہی نہیں ہے حکم مطابع اس کے لئے جہنم میں بشیونوں بشا دو اس کو جہنم میں ڈال دو تو اب اسے چوتھو سوال نہیں ہو رہا مطلب یہ کہ کامیابی کے اور امتحان کے کے درے سوال ہیں تین ہیں امام کس طرح دھوکہ دیتا ہے اگر ہم اس کی تھیوری مال لیتے ہیں جنابی علی تو وہ چوتھا سوال ہوگا پھر ہم کہتے ہیں پانچ سوال ہوں گے چوتھا نہیں کمر میں چار نہیں پھر پانچ سوال ہوں گے وہ آگے حدیث ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے چار ہزار دو سو اٹھ سٹھ جب اسے سوال کیا جائے گا مسلمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو مسلمان جواب دے گا کہ واضح نشانیاں لے کر آئیں اللہ کی طرف سے پھر فرشتہ پوچھے گا حل رائیت اللہ کیا تُنہیں خدا کو دیکھا وہ کہے گا نہیں کوئی بندہ بھی خدا کو نہیں دے سکتا اب فرشتہ پوچھا کیا تُنہیں خدا کو دیکھا اب یہ پانچ سوال بن جائے گا وہاں تو فرشتہ نے کہا کہا تا کہ تم یہ کامیابی کیسے حاصل کر لی تم نے سوالات کے جوابت کیسے دے دیئے تو مسلمان نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے اب ایک اور سوال بھی بنے گا پھر پانچ اور سوال بنے گا مرزا صاحب پھر جھوٹے نکل گئے قبر میں چار سوال لیں اب قبر میں تو پانچ سوال ہوں گے کہ فرشتہ پوچھے کہ حل رائیت اللہ کیا تُنہیں خدا کو دیکھا تو اس طرح کی بھونگیاں مارنا اس کا کام ہے اور یہ صرف بغز علماء کرتا ہے اور بغز علیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے علماء نے عوام کو بتایا کہ آپ اپنے قبر کی تیاری کریں آپ حشر کی تیاری کریں آپ قرآن پاک پڑھیں مدارس میں ایک پورا نصاب ہے شروع سے بچہ آتا ہے اسے ترجمہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے پورا مکمل قرآن پاک پڑھائی جاتا ہے پھر تفاصیر پڑھائی جاتی ہیں حدیث پڑھائی جاتی ہیں ساتھ میں قرآن حدیث ہے جو مسائل نکلتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں یہ سیرت پڑھائی جاتی ہے لیکن یہ اتنا جھوٹا شخص ہے اتنا بغز ہے اس کے اندر علماء کہتا ہے مدارس میں تو قرآن نہیں پڑھائی جاتا حدیث نہیں پڑھائی دورہ حدیث کیا ہوتا ہے مشہور جو جب عالم فاضل ہوتے ہیں تو دورہ حدیث کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں حدیث نہیں پڑھائی جاتی اس نے پڑھائی نہیں اور یہ ان لوگوں کا ایجنٹ ہے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور مدارس کے خلاف بولتے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں اللہ کریم ہمیں اسلام سے محبت علماء سے محبت اور دین سے محبت نصیب فرمائے اور ایسے فتنہ پر لوگوں سے ہمائے اللہ کریم محفوظ فرمائے